موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اسلام و ذہن جدید کے ساتھ آپ کا بیزبان روکٹر محمود غز نوی حاضر خدمت ہے ہر بد کی رات نو بجے یہ پروگرام آپ ایر وائی کیو ٹی وی سے ملاحظہ کرتے ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن جو مختلف موضوعات پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں گفتو کرتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ دین اسلام پر اسلام کے مختلف پہلو اور بات کرتے ہیں تو آج دین اسلام کے امتیازات پر بات کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام آج ہم دین اسلام کے امتیازات پر بات کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اور خاص طور پر الہامی مذاہب ظہر ہے وہ سلسلہ تو ایک ہی ہے اس میں اسلام کو بنیادی طور پر کیا امتیاز حاصل ہے بنیادی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک وسلم بنیادی طور پر اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اسلام کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تیبہ وہ تاریخ کے آئینے میں اس کا ایک ایک لمحہ تاریخی سکاہت historical authenticity کی بیس پر وہ preserve ہے محفوظ کیا گیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے دنیا کے آدھیان ایسے ہیں جن کے پیغمبروں کے حوالے سے یا جن کے بانیان کے حوالے سے ان کے ماننے والے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے سوائے چند واقعات کے باقی دوسرے معاملات اور واقعات کے بارے میں خود ان کو بھی قطن کوئی علم نہیں ہوتا تو اس لیے حضور علیہ السلام کا اس حوالے سے بلکل استثناء ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرما جانے تک کی پوری 63 برس کی جو حیات مبارکہ تھی اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس تاریخی طور پر موجود ہے اور محفوظ ہے دوسری بات اسلام کی کتاب قرآن مقدس یہ بھی اپنے ابتدا سے لے کر انتہا تک ترتیب نزولی اور ترتیب توفیقی ہر دور ترتیبوں کے اعتبار سے بلکل محفوظ ہے ترتیب توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر جس کے تحت قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا اور ترتیب توفیقی کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب توفیقی یعنی اللہ کی طرف سے وہ ترتیب وہ آرڈر جس کے تحت اس نزولی آیات کو جمع کر کے مرتب کر کے اس قرآن کریم کی ترتیب کے حصیت سے پیش کیا گیا محفوظ کیا گیا جو آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں آج قرآن کریم کی جملہ جتنی بھی آیات ہیں ان سب کے بارے میں تاریخی طور پر اس بات کا علم ہے کہ کونسی آیہ مبارکہ کب کس موقع پر کس دن کس تاریخ میں کس وقت میں کس جگہ میں کن کن اصحاب کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ دو ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کے حوالے سے اسلام کی اپنی ایک امتیازی شان ہے وہ تمام کے تمام مذاہب جو خود اسلام کے بعد ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ان کے ماننے والے بعد میں پیدا ہوئے ان کے پاس بھی ان کے تاریخی ریکارڈ اس طور پر محفوظ نہیں جس طرح اسلام کی بنیادی ان ذرائع کا ریکارڈ موجود ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور پھر اسلامی شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دوسری سورس اور دوسرا ذریعہ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو کا ہے کہ آپ کے جو فرمودات ہیں آپ کے ارشادات ہیں آپ کے اقوال ہیں تو آپ نے کہاں کہاں کس کس موقع پر کس کس صحابی سے مخاطب ہو کر کہ ان اقوال کو ارشاد فرمایا ان کی مناسبتیں کیا تھیں اس وقت کی کیفیت کیا تھی اس وقت کی حالات کیا تھیں اس وقت ایسا کونسا معاملہ پیش آ گیا تھا جس کے تناظر میں آپ علیہ السلام نے کوئی مخصوص حکم ارشاد فرمایا وہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں جن کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہے وہ سب کی سب محفوظ ہیں اور ان میں سے ہر حدیث کے بارے میں تاریخی طور پر یہ بات پایا استناد تک اوثنٹیسٹی تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث جس کو ہم حدیث کہتے ہیں حدیث صحیح کہتے ہیں اس کے راوی میں اس کے راوی کے بیان کردہ مطن میں ٹیکس میں ذرہ برابر کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ کو ریز کر سکیں شک پیدا کر سکیں کہ جناب یہاں پر تو یہ بات ڈاؤٹ فل ہو رہی ہے یہاں تو یہ بات ایسی ہے اگر کسی سننے والے کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب پہلے سے وہاں پر نیچے تحریر ہوتا ہے کہ یہاں اگر سوال پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بنیادی طور پر اور اصولی طور پر جواب یہ ہے تو اس حوالے سے یہ اسلام کی ایک سب سے زیادہ امتیازی خوبی ہے کہ اس کے بنیادی مسادر مراجع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علم اجمائین کی شخصیات آپ کے ازواج متحرات ان کی شخصیات اور ان کے اقوال مبارکہ ان کی تعلیمات ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سب کا سب نہایت مدلل طریقے سے جامعت کمپریہنسیو اور پرفیکٹ طریقے سے ہمارے پاس محفوظ اور معمون ہے دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب کو یہ امتیاز قطن حاصل نہیں کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرے کہ اس کے پیغمبر اس کے بانی اس کی کتاب ان کے پیغمبروں کے جو ہواری تھے ان کے ڈیسائپلز تھے ان کے کمپینینز تھے ان کے دوست تھے ان کی حیات طیبہ پھر ان کے فیملیز کی حیات طیبہ ان کے اقوال ان کے ارشادات اگر وہ ہے بھی تو ان کے بارے میں ان کی آثنٹیسٹی کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا میرے خیال اسلام کا تو نام ہی خود امتیاز ہے بلکل اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے بارے میں تو یہ بات تاہی ہے کہ آپ اگر بدمت کی بات کرتے ہیں تو بدا سے منصوب وہ ایک مذہب ہے آپ یہودیت کی بات کرتے ہیں تو یہودہ ایک قبیلہ تھا تو اس سے منصوب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب عیسائیت ہے اسی طریقے سے جتنے مذاہب ہیں تو ان کا تعلق کسی خاص شخصیت اور کسی خاص جگہ کی نسبت کے ہونے کی وجہ سے جبکہ اسلام کی بات مسلمان ہونے کی بات کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ آئے میں مسلم یا میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمان ہونا بنیادی طور پر کسی خاص شخصیت کے ساتھ تعلق کو ہائلائٹ نہیں کرتا کسی خاص علاقے کے ساتھ تعلق کو ہائلائٹ نہیں کرتا اسی لئے ہم جب اسلام کی انیورسیلیٹی کی بات کرتے ہیں اس کی عالمگیریت کی بات کرتے ہیں بین الاقوامیت کی بات کرتے ہیں اس کی یعنی گلوبالائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اس تناظر میں ہوا کرتی ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہے وہ عرب ہو یا نہ ہو اس کا تعلق مکہ سے ہو یا نہ ہو وہ عربی جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ ماننے بنانے پر تیار ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کہ اللہ کے مقابلے میں میں بندہ ہوں اللہ جو ہے وہ خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے مجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے میں اس کے ماننے پر معمور ہوں نہ کہ میں اللہ کی مرضی کے برعکس اپنی مرضی کو اپنے خیال کو پیش کر کے اور اس کی اطاعت سے انکار کر دوں تو اس تناظر میں مسلمان ہونا اور پھر اسلام کا خود نام اسلام ہونا یہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کے اس کیریکٹر کو اس خاص صفت کو بلکل ہائلائٹ کر دیتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں نہ اپنی مانتا ہے نہ کسی اور کی مانتا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں صرف اللہ کے حکم ہی کو ماننے کا روادار ہے اور جب اللہ کی بات آ جائے اللہ کا حکم آ جائے تو اس وقت یہ کسی دوسری چیز کو اہمیت دینے پر قطن تیار نہیں ہوتا اس لیے مسلمان کی شان ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے آواز سنتا ہے تو وہ کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ کی اطاعت کو بجا لانے کے لیے اپنے سر کو اور اپنی جبین نیاز کو جکانے کے لیے زمین پر ٹکانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے ہی آزان کی آواز آتی تھی آپ ہمیں چھوڑ کر کے یوں روانہ ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ہمیں جانتے بھی نہ ہوں ہمیں جانتے تک نہ ہوں آپ پھر اپنی نماز عبادت کی ادائیگی کے بعد دوبارہ تشریف لے آیا کرتے تھے تو اس تناظر میں جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہم کہتے ہیں اسلام تو یہ واقعتاً ایک بامانہ بامقصد اور دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے شخص کے لیے قابل قبول ٹائٹل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر کچھ کہلوانا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ کہلوانے کے پر فخر محسوس کریں اسلام کے لفظی معنی کیا ہے سلامتی اسلام کے لفظی معنی ہے سلامتی کے تسلیم کرنے کے سلامتی اور تسلیم کرنے کے آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے چاروں طرف رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے آمن میں ہیں محفوظ ہیں ان کو سلامتی حاصل ہو گئی ہے اور اس لئے حضور نے فرمایا کہ خیر الناس مین فا الناس اور فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی بغاری قیدی سے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور فرمایا کہ بہترین آدمی لوگوں کے درمیان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو جہاں راحت کی بات آ رہی ہے اور جہاں سکون کی بات آ رہی ہے تو راحت سکون اور اتمنان پہنچانے والا ہی مسلمان ہیں اور اس کے مقاولے میں اگر کوئی کسی دوسرے شخص کے لیے ایزا تکلیف شرق کو کھڑا کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمانیت کے وصف سے محروم ہے اور اسے اس بات کا علمی نہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے اور وہ کوئی شرق کا کام کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے مسلمان ہونے کی نفی کرتا ہے کیونکہ مسلمان تو وہ ہے آپ کلم کے ذریعے سے کسی کو نفع دے سکتے ہیں تو آپ کا کلم چلنا چاہیے آپ کی زبان مسلمان سے کسی کو نفع ہو سکتا ہے تو آپ اپنی زبان سے نفع پہنچائے آپ کے مال سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور آپ نہیں پہنچاتے تو پھر عملی طور پر آپ کا دعویٰ نامکمل رہے گا اس لئے مسلمان ہونا اس بات کا متقاضی ہے یہ ڈیمان کرتا ہے کہ ہم جو کچھ اللہ نے ہمیں کوئی صفت عطا فرمائی ہے ہم اس کے ذریعے سے کسی اور کے فائدے کا سوچیں اور اس کے فائدے کیلئے جو بند پڑ سکتا ہو اس کو کریں ناظرین مطلب یہ سوال میں نے اس لئے کیا تھا کہ اسلام جو ہے اس کے مطلب ہے سلامتی اور مسلمان کے مطلب مسلمان جو ہے وہ سلامتی کا پیغامبر ہے سلامتی کا کا ایک سمبل ہے اور یہ ہم نے اس لئے بھی کہا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے جان سے ہمارے مال سے ہمارے ہاتھ سے ہمارے عمل سے ہماری نظر سے دوسرے اگر اپنی امان میں نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی مسلمانیت پر غور کرنا چاہیے بالکل غور کرنا چاہیے اور کم از کم دیکھیں کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے اس سے کتا نظر الزام لگانے والا کیا الزام لگاتا ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو واقعتاً اگر اس الزام کا مزداد بن رہے ہوں اور ہم انہیں جانتے ہوں کہ واقعتاً وہ شر اور فساد پر مبنی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ تمام امت مسلمہ کی اور بالخصوص ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے ساتھ یہ لوگ رہ رہے ہیں کہ ان کو اس شر سے روکا جائے ان کی جو ہے برین واش کیا جائے ان کو اس تناظر میں کہ وہ پہلے سے اگر برین واشت ہیں تو ان کو فردر برین واشت اس طور پر کیا جائے کہ اب وہ فردر مسلمان ہونے پر تیار ہو جائیں اور عملی طور پر اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے دیکھیں مسلمان ہونے کے بعد جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے آپ سے ڈرائیں کسی کو خوف زدہ کریں کسی کو تکلیف جو ہے وہ دینے لگ جائیں کسی کی راحت اور سکون میں خلل جو ہے وہ ڈالنے لگ جائیں کسی پہ گاڑی چلا دیں کسی پہ موٹر چلا دیں کسی پہ بم چلا دیں کسی پہ گولیا یہ مسلمان کا کام نہیں مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ دائیر الحق ہے وہ جہاں رہتا ہے جن سوسائٹیز کے اندر رہتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے تو اس کو دینا چاہیے اور اگر وہ خود نہیں دے سکتا وہ اس کار خیر میں باقعدہ ایک انجمن بنا کر کے مسلمانوں کا گروہ بنا کر کے ایسے تمام نوجوانوں کو اگر وہ دعوت دینے کے لیے کسی شخص کو مدو کر سکتا ہے وہ دے کر کے اس کے ذریعے سے ان کو اللہ کی راہ کی طرف مدو کرے خود ان کو سپورٹ کرے جو اللہ کی راہ میں دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں اور یہاں میری دعوت سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے انٹیلیکچول طبقات جن کے ذریعے سے دوسرے تمام کے تمام لوگوں تک اسلام کا پیغام صحیح تناظر میں علمی حوالے سے پہنچ سکے دیکھیں میں یہاں ایک بات ترس کرنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی اہم بات ہے پروفیسر زغلول نجار مصر کے بہت بڑے پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے انیس سو نوے میں نہایت پر امن طریقے سے اسلام کے پیغام کو اور قرآن کی تعلیمات کو بہت سادہ انداز سے ان لوگوں کے سامنے جو فوجی بھی تھے غیر ملک سے آئے ہوئے تھے اور ان کا ایک مذہب بھی تھا تاریخی پس منظر بھی تھا ثقافتی پس منظر بھی تھا ان کے سامنے ایک سیریز آف لیکچرز کو انہوں نے کنڈک کیا اور ان کے سامنے قرآن کے پیغام کو سادہ طریقے سے پہنچایا چند دنوں کے اس سیریز آف لیکچرز کے نتیجے میں دو ہزار سے زیادہ وہ مسلمان ہو گئے ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں آپ پھر اسلام کی حقانیت تو بات کرتے ہیں یہاں سے ایک نیا سوال جو شروع ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی حقانیت ہے اسلام کی کہ جو لیکچرز سننے کے بعد لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف روج ہو جاتے ایک وقفہ لیتے ہیں احمد اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف قط پروگرام اسلام و ذہن جدید میں آپ کا خیر مقدم ہے اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اسلام و مسلمان دو مختلف چیزوں کے نامے بھائی اسلام ایک مکمل نظریہ ہے دین حق ہے حقانیت پر مبنی ایک نظریہ ہے مسلمان اس کے ماننے والے ہیں ماننے والوں کی کمزوریاں یا ان کی بے عملی جو ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ دین ماز اللہ جو ہے ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بعض عمل جو ناقابلے جو ناپسندیدہ عمل ہیں اسے اسلام نہیں قرار دیا جا سکتا اور ابھی جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو فرمارے تھے اپنے ڈاکٹر صاحب کہ جناب دو ہزار غیر ملکی فوجی جو ہیں وہ اسلام کے معاملات کو سمجھ کر دو ہزار مسلمان ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین حق ہے اور اس کی حقانیت ہے تو اسلام کی اچھا پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسلام ہر دور میں زندہ متحرک ہے مطلب ایسا کونسی اسلام میں ایک ایسا کونسا اٹریکشن ہے کہ وہ ہر دور کے عہد کے تقاضوں کے مطابق اتنا ہی فعال ہوتا ہے جتنا ہر پیچھے دور میں ہوتا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن قرآن کریم کی موجود کی یہ حضور علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے اور ہم وقت ہر وقت مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے دن یہ نازل ہوا تھا اس کی عبدیت اس کی آفاقیت اس کی تابناکی اور اس میں زندگی کی چمک دمک رمک تحرک وہ آج بھی اسی طور پر موجود ہے وہ آج بھی لوگوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے نوے فیصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کی کسی آیت کے اوپر رکھتے ہیں اور وہیں سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بڑے بڑے فلسفی ہوں وہ دانشور ہوں سائنس دان ہوں اہل علم ہوں لیکن اسلام کی طرف آنے کا جو رستہ ان کا بنتا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بنتا ہے کیونکہ قرآن کریم جن عبدی حقائق سے بحث کرتا ہے اور ان حقائق کو واضح کر کے اگر کہیں پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے سوال کا جواب دیتا ہے کہیں پر کوئی جو ہے وہ گتھی جو ہے وہ سلجی بھی نہیں دکھائی دیتی تو اس گتھی کو قرآن کریم سلجاتا ہے مزید اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرتا اور پھر انسان کا کوئی مسئلہ ہے وہ ذاتی ہے وہ قومی ہے وہ بین الاقوامی ہے وہ معاشرتی ہے وہ قانونی اقتصادی ہے وہ سیاسی ہے اس کا تعلق تیزیب کے ساتھ ہے تمدن کے ساتھ ہے اخلاق کے ساتھ ہے کردار کے ساتھ ہے تاریخ کے ساتھ ہے حال کے ساتھ ہے مستقبل کے ساتھ ہے قرآن کریم انسانوں کے درمیان ایک ایسے ہی بالکل متحرک نظر آتا ہے جس طرح خود انسان کے وجود کے اندر خون رمہ دمہ رہتا ہے تو قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن کریم کو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ نے ترک کر دیا ہے اس سے ہدایت لینا تو دور کی بات ہے خود اس کے پڑھنے تک مسلمانوں کی اکثریت ربادار اب نہیں رہی مسلمانوں کے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کریم کا اب وہ رواج نہیں رہا جو مسلمانوں کی ماضی میں تھا کہ صبح ہوتی تھی تو نماز کا مطلب تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت اب نماز کے بعد ہوگی رات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ رات کو سوتے وقت اور سونے سے قبل مسلمانوں کے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی بے شک اس میں برکت کا حصول یہ بھی پیش نظر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ قرآن کی نورانیت سے دل کو منور کیا جائے قرآن کی ہدایت سے اپنے لیے رہنمائی کا سامان فرام کیا جائے اور قرآن کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھ کر کے ان مشکلات کے حل کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کی جا سکے یہ تمام کے تمام مقاصد پیش نظر ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نظرات صاحب اخفہ لیجئے گا کیا ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں اتیا کر سکتا ہے جو کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نابینا شخص کے استعمال میں آ سکے مجھ سے آنکھیں میری لیلو کے کام آئیں گی ہم نہ ہوں گے تو بہت آپ کو رونا ہوگا متہ یہ بھی ایک مسئلہ آگیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک فقہی نویت کا سوال ہے لیکن یہاں ایک دو باتیں میں ارس کرنا چاہتا ہوں انسان اپنے وجود سے صرف انہی چیزوں کو اتیا کر سکتا ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ انسان خود اپنے وجود کا مالک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے ان چیزوں کو جو ہے وہ گفٹ کر سکتا ہے اتیا کر سکتا ہے جن چیزوں کی بڑوتری کا عمل اس کے وجود کے اندر جاری رہتا ہے مثلا خون ہے آپ اس کو دے دیں لیور ہے تو لیور کے بارے میں آتا ہے رہی یہ بات کہ جسم کے ان آزا کو حبا کر دینا کہ جو ایک ہی مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ کیسا ہے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر جو ہے وہ خود قادر نہیں ہے اس کا مالک نہیں ہے لہٰذا ان آنکھوں کو گفٹ کر دینا یا ان کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دینا یہ اس طور پر جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آنکھ کے ڈونیشن کی بات کرتے ہیں تو کل زبان کی ڈونیشن کی بات بھی ہوگی کل پھر انسان کے جو ہے وہ کیج ہے ہیومن باڈی کا جو کیج ہے اس کی ڈونیشن کی بات بھی ہوگی انسان کی جو اونگلیاں ہیں پورے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈونیشن کی بات بھی ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنازے کا تصور کہاں جائے گا وہ قبرستان کا تصور کہاں جائے گا وہ میت کے کفن دفن کا جو ہے وہ تصور کہاں چلا جائے گا انسان تو پورے کا پورا ڈونیٹ ہوتا چلا جائے گا تو جہاں تک ڈونیشن کا تلکہ ہے اور شاید وہ ٹانگ بھی نہ بچے وہ بھی ڈونیٹ ہو جائے تو اس لیے جسم کے ان آزا کو اس کا مختصر سا جواب دوبارہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ وہ آزا جو انسان کے اندر ری پروڈیس ہوتے رہتے ہیں آپ ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور مطلب آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں لیکن باقی جن آزا کی دوبارہ جو ہے انسان کی باڈی میں گروت نہیں ہوتی ان کا گفٹ کرنا تمام علماء کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے اچھا بات ہو رہی تھی اسلام کے متحرک ہونے کی وہ تو بیچ میں ایک سوال آ گیا تو میں نے تو اب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں اور دوسرے پہلو یہ ہے کہ اسلام عموماً جو پڑا لکھا طبقہ ہے اور اپنے آپ کو دانشفر کہلانے والا طبقہ ہے ان کے ذہن میں ایک عجیب و غریب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے ایک دین نازل ہوا اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جس حوالے سے اور جس طریقے سے یہ دین رہنمائی کر رہا تھا آج کے اس بدلتے ماحول میں دوبارہ اس کی رہنمائی اثر ہیں جبکہ چودہ سو سال میں زمانہ جو ہے وہ چودہ سو کروٹے بدل جوا ہے بلکل 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 اور وہاں آگیا ہے جہاں اس زمانے کا انسان میں کبھی کبھی مفروضہ قائم کرتا ہوں اگر اس زمانے کے حضراء زندہ ہو جائیں اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو حیرت سے دوبارہ مر جائیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی زندگی کے جتنے حقائق ہیں وہ جو کہ تو ہیں انسان چودہ سو سال پہلے بھی گندم کھاتا تھا اور آج بھی گندم کھاتا ہے وہ زمانے میں بھی چاول استعمال ہوتے تھے اور آج بھی چاول استعمال اور زمانے میں بھی جو اور آج بھی جو استعمال ہوتی ہے اور اس زمانے میں بھی سچ سچ تھا اور آج بھی سچ سچ ہے دین بنیادی طور پر جو مادی لوازمات ہیں تہذیبی اور تمدنی ارتکا کے مختلف مظاہر ہیں ان کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ تعرض نہیں کرتا آپ نے جدت پیدا کر دی سو منزلہ بلڈنگ ہے بناتے رہے ہیں آپ جاز بنا رہے ہیں بناتے رہی ہیں آپ راکٹ بناتے رہی ہیں آپ کو اسلام نے اس بار پر پابند نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ آج لڑنا آپ کے اوپر لازم ہیں بلکہ آپ تمدن کے ارتکا تہذیب کے ارتکا سائنس اور ٹکنالوجی کے ارتکا کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اخص کیجئے بلکل کیجئے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام معاملات جن کا تعلق انسان کے آمال افعال اور کردار اور سیرت کے ساتھ ہیں وہ جس طرح پہلے دن قرآن پاک کے نزول کے وقت اسلام کے آغاز کے وقت تھے آج بھی بینے ہی وہ اسی طرح انسان سے مطلوب ہیں میں اس حوالے سے یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسے کونسا اصول ہے جس نے اسلام کو آج بھی اس طرح ڈائنائمک رکھا پا ہے وہ زندہ رکھا پا ہے اتنی ترقیوں کے باوجود بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام آج بھی جدید ترین دین ہے اور جدید ترین جتنے مسائل اور مشکلات ہیں ان سب کا ساتھ دینے کے اوپر بالکل تیار بھی رہتا ہے قدرت بھی رکھتا ہے اس اصول کا نام ہے اصول اجتحاد اور یہ اصول اجتحاد وہ اصول ہے کہ جس کے حوالے سے بدلتے ہوئے حالات میں بدلتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے اور بدلتے ہوئے معاملات کے تناظر میں مسلمان اہل علم اہل دانش اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کسی مسئلے کی جو نویت ہے وہ اسلام کے تناظر میں کس طرح ہوگی اور کس طور پر ہو سکتی ہے اس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ کیا ہوگا اور اس کا ایک سادہ سا جواب وہ بہت سادہ سا معاملہ کہ آج لاؤڈ سپیکر آ گیا آج ٹیلیویجن آگ آج درس و تدریس کے نئے طریقے نئے میتھٹ انٹروڈیس ہو گئے ہیں سفر کے نئے وسائل اور ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں مختلف کیا بہت ساری چیزیں ہیں جو بلکل نئی ہیں اس زمانے میں نئی تھی تو ان کے حوالے سے اہل اسلام کا رویہ کیا ہونا چاہیے جو آپ ارشاد فرمانا بلکل ایسا ہی ایک سوال میرے پاس موجود ہے آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سنکا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ یہ نوجوان بھی کہہ رہے ہیں سنیئے ذرا دکھائیے گا بھئی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں اجتحاد کس طرح کیا جائے گا یہ عبیور رحمان صاحب اجتحاد پر گفتو کر رہے تھے وہ پوشہ اجتحاد کس طرح کیا جائے ٹھیک ہے جی کیسے کریں گے اجتحاد بتائیے جناب اجتحاد سب سے پہلی تو پہلے ہی بتائیے اجتحاد ہے کیا یہ عام حضرات جو ہیں میں تب ان لوگوں کے لیے ہمارے نوجوان نسل میں بہت کم لوگ جو ہیں موڈرن تعلیمی داروں کے پڑھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے مدرسوں دارولوم کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی بہت کم ہمارا جو مغربی تہذیبی آفتہ طبقہ ہے اس میں اجتحاد کے معنی جو ہیں وہ اپنی رائے لی جاتی کہ بس میرا جو دل چاہے گا میں اجتحاد کر لوں گا اجتحاد سے مرادیہ لی جاتی کہ بھئی میں نے اس پارے میں یہ سوچا میں یہی صحیح لگتا ہے تو ہر آدمی تو اجتحاد کا مکلف نہیں ہے نا بنیادی طور پر اجتحاد کیا ہے ہے کیا اور اجتحاد کون کرے گا اور پھر اجتحاد کو اجتحاد کیسے قرار دیا جائے گا میں بہت ہی سادہ انداز ہے ٹیکنیکل نہیں تاکہ مدبی کے سننے والے جو ہمارے عام یونیورسٹی کے طلباء ہیں کالیجز کے طلباء ہیں سکول کے طلباء ہیں عام مسلمان ہیں ان کی سمجھ میں بات آسکے اسلام کے مسادر جو قانونی مسادر ہیں وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک کو پرائمری سورسز کہا جاتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ یعنی سیکنڈری سورسز آف لاؤ کہا جاتا ہے یعنی ابتدائی اور سانوی ابتدائی جو سورسز ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں اور سانوی جو ہیں وہ ہیں قیاس اور اجماع پہلے اجماع یا قیاس پہلے اس پہ اجماع ہوگا قیاس جب ہو جاتا ہے تو اس پر تمام کا اجماع ہوتا ہے ان چاروں سورسز ان چاروں مسادر کو سامنے رکھ کر کے اور پھر ان کی روشنی میں ان کے دیئے اصولوں کی روشنی میں کسی نئے مسئلے کے بارے میں ایسا حل پیش کرنا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے روح کے بالکل موافق ہو اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک مسلمان کی اسلامیت کو اس کے مسلمان ہونے کو تقویت پہنچے ایک ذرا سا ناظرین بڑا دلچسپا سوال آ گیا ہے میرے ذہن میں لیکن میں سوال شروع کروں گا تو پھر وقفے کا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ وقفہ لے لیتے ہیں پھر آکے سوال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفی کے بعد پروگرام اسلام و ذہن جدید میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفہ سے پہلے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اجتہاد کے حوالے سے ایک نوجوان نے سوال کیا اور اس کے بعد قیاس اور اجمع ہے تو اس سے پہلے بھی وقفہ سے پہلے جو اس سوال سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھئی آج کے دور میں جو جدید اجادات ہو گئی ہیں نماز لارڈی سپیکر پر ہونے لگی ہے پہلے پہلے یہ تھا کہ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے تھے کہ لارڈی سپیکر نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو یہ سب اجتہادی مسائل ہیں یہ سب اجتہادی مسائل ہیں اور مسئلہ صرف اتنا سا رہتا ہے کہ شروع میں جو بھی ایک قدم اٹھایا گیا علماء کی طرف سے تو وہ بنیادی طور پر اس یعنی نئی انوینشن نئی ایجاد سے متعلق ان تک معلومات کے صحیح ترسیل کے نہ ہونے کے سبب سے انہوں نے سخت ایک قدم اٹھایا کہ ہم بلا وجہ کسی چیز کو ایک دم سے جو ہے وہ حلال نہیں کہہ سکتے دیکھیں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس وہاں کوئی چیز آیا اور آپ اس کو فوراں اسلامی لیول لگا دیں قبل اس کے کہ آپ اس کے بارے میں جانج پرک یہ وہ کہیں نئی چیز ہے آپ اس کو حلال قرار دیں ایسا نہیں ہے آپ استعمال کرتے ہیں اس کی نویت کچھ اور ہے لیکن آپ علماء سے یہ پوچھتے ہیں مشتہدین سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے تو سب باتیں وہ اس پر بھک لگاتے ہیں اور اپنی سمجھ جب تک ان کو کلیرٹی نہیں ہوتی اس وقت تک اس پر کوئی رائے نہیں دیتے اب ان کی رائے کا نہ دینا آپ اس کا ایک بتنگلہ بنا دیتے ہیں ایک مزاق بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء نے اس طرح قرار دی حرام ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے علماء جب کسی چیز اور کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں تو فوراں اس پر جو ہے وہ رک کر کے تمام اس کے جو پہلو ہوتے ہیں اس پر غور و خوز کرنے کے بعد اس کو اپلائے کر دیتے ہیں قرآن پر بھی سنت پر بھی قیاس پر بھی اجماع کے اوپر بھی اور پھر جہاں وہ دیکھتے ہیں ان کی کوشش ہی رہتی ہے کہ جتنی سہولت وہ فرام کر سکے ان تمام مسادیر کی روشنی میں وہ سہولت لوگوں تک پہنچنی چاہیے لیکن جہاں ان کو کسی بات کے حوالے سے کھٹکا ہو جاتا ہے انہیں ذرا برابر شک پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے توقف کرتے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ان کی زمج میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا کہ ہر آدمی قیاس کر سکتا ہے نہیں ایسا کتن نہیں ہے جس کا دل چاہے وہ قیاس کر لیں میں بھی کھڑا ہو کے قیاس کر لوں یہ بچی کہ یہ تو میرا دل کہتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ڈاگ صاحب قیاس پہ کیا موقف یہاں تو لوگ کھڑے ہو کر کے اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سڑکوں کے اوپر وہ بھی گلیوں میں وہ بھی مطلب یہ ہے یعنی وہ لوگ جن کو اجتہاد کا لغوی معنی تک نہ پتا ہو وہ کھڑے ہو کر رہے ہیں وہ اجتہادی فیصلے دے رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بھئی آپ کے خیال کی وقت کیا ہے آپ کے خیال کی حیثیت کیا ہے اللہ کا کال موجود ہے اس کے رسول کا کال موجود ہے طرز عمل موجود ہے اس کا عصوہ موجود ہے آپ کہتے ہیں میرے کال کیا ہر عالم جو ہے عالم دین مشتہد ہو سکتا کتن نہیں ہوتا ہر عالم بھی مشتہد نہیں ہوتا مشتہدانہ بصیرت مشتہدانہ جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اچھا ایک مشتہد ہونے کے لئے ایک کالیٹیز کیا ہونے چاہیے جی اس کو قرآن و سنت میں رسوخ ہونا چاہیے کمان کمان اس کو مطلب یہ کہ ڈیپلی اس کے پاس کمان ہونا چاہیے اور مطلب فیصلوں پر فیصلے منطبیق کرنے کا کی صلاحیت ہونے چاہیے کہ اجماع کے تحت آج تک کتنے فیصلے کیے گئے ان کی تاریخی حیثیت کا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیاس کے استعمال کے شرعی اصول کیا ہیں اسے استحسان مسال مرسلہ دوسرے جتنے اسلامی جو سورسز ہیں وہ تمام کے بارے میں آگائی ہونی چاہیے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے اسے قرآن پاک کے ازباب نزول کے اور احادیث کے جو مختلف وقوع ہیں ان کے بارے میں بخوبی علم ہونا اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آئمہ کے درمیان جو فقہی امور میں اختلافات تھے تو ان کے ازباب کیا تھے ان کے نتیجے میں نتائج پھر کیا برامت ہوئے اسے عربی عدب پر رسوخ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اردو کی دس کتابیں پڑھ لیں انگریزی کی پندرہ کتابیں پڑھ لیں مشتہد بن کر کے بیٹھ گئے آپ کو اسلام کی تاریخ تہذیب تمدن اس کا علم ہونا چاہیے آپ جس موضوع پر بات کر رہے ہیں جس موضوع پر فیصلہ دینے جا رہے ہیں اس موضوع کے جتنے اطراف اور جمانب ہیں جتنی سائیڈز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو برپور درسترس ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ستائی طور پر کسی چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ستائی طور پر اس کا حکم جاری کر دیا یہ اجتہاد ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اور پھر اس اجتہاد کو اس زمانے کے دوسرے مجتحد علماء بھی حاصل ہو جائے وہ اس کو رد بھی نہ کریں علمی بنیاد پر رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مخالفت کی بنیاد پر لیکن اگر وہ اسکالرشپ کی بنیاد کے اوپر اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ خود بخود اجتہاد کے قالب میں ڈھل جاتی ہے کیونکہ یہ ان اپوزڈ ہو جاتی ہے اور ان اپوزڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو ہے وہ مجموعی طور پر تمام علماء کے نزدیک قابل قبول ہو گئی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرائزہ کی طرف ایک لشکر کو بھیجا کچھ صحابہ کرام کو اور حکمی دیا کہ اثر کی نماز جو بنو قرائزہ میں جا کر پڑھنا اور درمیان میں یہ ہوا کہ وہ نماز کا وقت ہو گیا تو آدھے صحابہ نے تو کہا کہ نیس صاحب نماز کا وقت ہو گیا لہٰذا یہی نماز پڑھنی ہے آدھے صحابہ نے کہا نہیں حضور نے کہا وہاں جا کے پڑھنی تو جنہوں نے یہاں پڑھ لی وہ درست تھی ہے جنہوں نے وہاں پڑھی وہ درست یہ اشتہات تھا نہیں بالکل یہ ان کا ذاتی اشتہات تھا حضور علیہ السلام نے دونوں کو درست قرار دیا دونوں کے پاس قرآنی دلیل تھی کیونکہ حضور علیہ السلام ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا اور آپ کے قول کا مفہوم یہ سمجھا کہ آپ نے تیزی کے لیے فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کر نماز کو قضا کر دو دوسرے نے اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جب تک بنو قریزہ تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک ہم نماز کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور شریعت نام ہی اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے اس لیے آپ نے دونوں کے اس فعل کو اس عمل کو درست قرار دیا اس لیے کہ دونوں کے پاس ایک بھاری برکم دلیل موجود تھی قرآن کی دلیل موجود تھی ناظرین مطلب یہ صاحبہ اکرام ہیں جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں اور پورا قرآن جن کی دستر جن کی نظر میں ہے اور جو قرآن کو سمجھا جنہوں سیکھا رسول اللہ سے ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مطلب ایم اے کی ڈگری لے لے اسلامیات میں یا پی ایش جی کی ڈگری لے لے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے دعو صاحب اسلامیات کی بھی ضرورت نہیں ہے پولٹیکل سائنس میں لے 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 ماس کمیونکیشن میں لے لے میں مجھتے ہو جاؤں گا ماس کمیونکیشن کی ڈگری ہے کسی بھی فیکلٹی سے وہ اس کے پاس ڈگری اور تو اور اگر وہ کامرس سے لے لے وہ اپنے آپ کو مجھتے سے کم نہیں سمجھتا فلسفی دانشور ہمارے ہاں صحافی تمام کے تمام کتنا خوفناک و بہنک دیکھیں یہ میری جہالت کے وجہ سے جو دین میں خرابی پیدا بگاڑ پیدا ہوگا وہ کس قدر خوفناک اس لیے ہوگا کہ لوگ آپ کو دانشور سمجھ کر کے آپ کی اتباع کر رہے ہوں گے اور خود آپ کو اپنی اس کال اور اس رائے اور اس فیصلے کی بنیادوں کا علم تک نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ان کی منشاہ اور مرضی بلکل اس کے برقس ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے خیال میں ایسا ہے ارے یہاں کسی کا خیال نہیں چلتا ہم پہلے مسلمان کی دیفینیشن کر چکے مسلمان وہ ہے جو اپنے خیال کو اپنے فکر کو اپنی سوچ کو اپنے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں اگر وہ تابع نہیں کر تک کس بات کا اسلام کہاں کا اسلام اور کونسی مسلمانی اور کیسی اشتہاد کا توبانہ بہت دور کی بات ہے اس لیے یہ لازم ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ یہ ضرور کہیں کہ یہ میری رائے ہے اور رائے غلط بھی ہو جاتی ہے صحیح بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہے کہ اس پہ میں نے اشتہاد کر لیا اشتہاد ایک شریع اشتہاد کر لیا ایک کسی مسئلہ پر اشتہاد کر لیا بعد میں پتا چلا کہ اشتہاد غلط تھا اگر مشتہد نے کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے عجر کا اعلان فرمایا کیونکہ اس نے اپنے تمام علمی صلاحیت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اس مشتہد کو کسی معاملے میں چوک ہوئی غلطی ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چوک کے نتیجے میں غلطی کے نتیجے میں اس کے لیے ایک عجر ہے اور اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو اس کے لیے دو عجر ہے ایک اس محنت کا اور دوسرے اس کے صحیح فیصلے کا لیکن اگر کسی شخص نے اپنی رائے سے دین کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دی جو دین کا منشاہ اور مرضی نہیں ہے تو پھر ایسے آدمی اور اس کی اتباع کرنے والے تمام لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں سزا والا ٹھکانہ ہے اور پریشمنٹ ہے اس پر نہ کوئی عجر ہے نہ کوئی سواب ہے آپ اپنی رائے کی بات کریں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرا اشتہاد ہے آپ مشتہد نہیں ہیں جیسے کوئی اگر کسی کو کھانسی نزلہ ہو جائے آپ اس کو یعنی ڈاکٹر بن کے سجیسن نہیں کرتے آپ خیرخواہ بن کے کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ یہ دوا اور یہ ٹیبلٹ کھا لیں اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا لیکن وہ بھی یہ نہ سمجھے کہنا کہ جناب آپ تو صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن کے نہیں کہہ رہے آپ ویسے رائے دے رہے ہیں تو ویسے ہی آپ بلا وجہ دین کے معاملات میں ایف آر سی ایس اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کی جو ہے گنجائش ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہاں پر رسوخ نہ رکھتے ہوں جن کی علمیت اور علم کی گہرائی اور گیرائی اتنی وسط والی نہ ہو وہ بلا وجہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کا خسران مول نہ لے ہو سکتا دنیاوی طور پر کوئی آپ کو کہہ دے آپ کے بارے میں کہہ دے کہ جناب کیا بات ہے کیا مشتہد ہے اور کیا رائے ہیں تو اگر آپ لوگوں سے ان کی واوا سننے چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ اتنے سخت کلمات ارشاد فرمائے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیا میں عالم کہتا تھا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ تیری ساری کاوش تیرا علم جو کچھ تھا وہ تونے لوگوں کی واوا کرنے کے لیے اور لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اپنی مدہ سارے کے لیے بلکل اپریسیشن کے لیے کیا تھا لوگوں نے تمہیں اپریسییٹ کر لیا اب اس کو پکڑو اور لے جاؤ اور اس کو اوندہ کر کے جہنم کی آگ میں پھیک دو یہاں میرے پاس اب اس کے لیے کوئی عجر نہیں ہے تو اس چکر میں کوئی نہ پڑے کہ جناب علم ہو یا نہ ہو وہ مشتہد بن کے بیٹھے رائے دیتے رہے صافی بن جائیں کالم نگار بن جائیں آپ فلسفی دانشور بن جائیں فلسفیانہ کلام کریں گفتگو کریں اس میں کوئی رائے نہیں ہے لیکن مذہبی طور پر کسی رائے کو پیش کرنے یہ جرم ہے ایسے شخص کے لیے جس کی مذہب کی علمیت نہ ہونے کے برابر یا نہایت ستہی اور بودھی ہو ہمارے یہاں تو اصل میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے نا کہ جس آدمی نے چار کتابیں پڑھ لیں وہ مذہبی سکولر ہے اور ہم سکولر کو اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں سکولر جو ہے وہ تو محض ایک دانشور ہے نا اس کی دانش غلط بھی تو ہو سکتی ہے بلکل بلکل دین ہماری دین کی بنیاد یہ ضرور ہے کہ وہ انسان کی اکل کو ایڈریس کرتا ہے لیکن انسان اپنی اکل کو اور دانش کو وہاں استعمال کرے جہاں پہلے سے ہی دین کی طرف سے باقاعدہ کوئی حکم موجود ہو یعنی یہ کہنا کہ سود کا معاملہ ہے اور میں آج سود کو اس لیے نہیں مانتا اور سود کو نہیں قبول کیا جا سکتا کیونکہ چودہ سو سال پہلے جو معاملہ تھا اس کے تجارت تھے حالات تھے وہ بلکل بدل دین اگر ایسا یہ تو پھر آپ یہ بھی کل کے سکتے کہ میں اصل میں اس زمانے میں شراب جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے بنتی تھی خراب طریقے سے بنتی تھی اب ذرا بڑے ریفائن طریقے سے اب ذرا جو ہے افزان سہت کے اصول اگر اسی طریقے سے آپ بات کرتے رہیں تو پھر دین کہاں اور دین پر عمل کہاں اور دین کی عبادات اور اخلاقیات کا تصور ناظرین یہ کچھ جدید موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر بات کریں آج کا موضوع اسلام کی امتیازات پر تھا امتیازی قوالیٹیز پر تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں تو ایک موضوع بات نہیں ہو سکتی بہرحال آج اتنا ہی رکھی ہے اگر کسی پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے کے ڈاکٹر حبیب الرحمان اور میں ڈاکٹر محمود غزم آپ سے اجازت چاہیں یہ سکرین پر ہمارے ایمیل ایڈریس چل رہا ہے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمیل کیجئے اور اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے تو اگر کوئی سوال آپ بہت اچھی ویڈیو بنا کر سوال کیا آپ ہمیں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیٹ پر بھیج دیجئے ایمیل کر دیجئے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا سوال شامل کرنے کے پروگرام میں اگلے پروگرام تک کے لئے ہم اجاز دیجئے اللہ نیٹ پر بھیج موسیقی